ہے ہند میں انو اکھا مرکز تغف زیدی یہ دیکھت رجمہ ہے مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی سید مبلانا محمد مقدور رسول محمد میں اپنے دل کی غیرائیوں سے مولانا قاری مسلمان صاحب صدر جمیت علمائین مولانا محمود صاحب جنرل سگریٹری جمیت علمائین کشپ یادہ کرتا ان کے انہوں نے ان حالات کے اندر جنیت علماء کے قدیم ندریے اور اس کی وہ پالیسی جس پر وہ سو سال سے پہاڑ کی تلاجمی ہوئی ہے ان حالات کے اندر عام کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کے اجلاس کو بھلایا ہے جس کے اندر مسلمان کی مختلف شخصیت ہیں اور مختلف مداہب کے عظیم لوگ شریک ہیں اللہ اس کے انجام کو بھی بہتر فرمائے امن و شانتی کو پیدا کرنے کے لیے ملک کے اندر ان حالات میں اس اجتماع کو بلانا ہے یہ ایک بہترین بہر ہے جمعیت علماء ہند آج سے نہیں ملک کی آزادی سے پہلے سے اپنے اس نظریہ کے اوپر قائم ہے اگر آپ جمعیت علماء ہند کے افراز و مقاسد کو جو چھپے ہوئے ہیں ہم نے دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ دفعہ موجود ہے اجتماعیت علماء کے قیام کا مقصد ملک کے مختلف طبقات اور مختلف مداہب کے ماننے والوں کے درمیان میں قربت میر ملا اور ہم آخنگی کو پیدا کرنا یہ سو سات سے اجتماعیت علماء ہند کے مقاسد میں جاخل ہیں ملک کی آزادی سے پہلے جب ہی ایک طبقہ کھڑا ہوا اور اس نے دلوں کو باٹھنے کا کام کیا تاکہ ایک نئی حکومت قائم کی جا سکے اور اس کے اس دعوے کے اندر بے شمار لوگ اپنے راستے سے بھٹک گئے جذبات کا شکار ہوئے تنہا جمعیت علماء ہندی ہے اور اس کے اقابل ایک جماعت کی جن کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا پگڑیوں کو فیروں سے روندہ گیا لیکن وہ ہم آخنگی اور پیار اور محبت کے جس راستے پر تھے ان اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوئے اس کو ستر سال مدر گئے ہیں ہمیں یہ فقر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اقابل کے اس طریقے کے اوپر قائم ہیں اور حالات جیسے بھی بن جائیں جو کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے اس طریقے سے نہیں ہٹیں گے فقر فرستوں کے نظریات اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ آج سے نہیں ہے ملک کے آدادی کے بعد سے سن انیس سو ستاون کے اندر جانے آدادی کے دس سال کے بعد پہلا فردیوانان حفظات جبل پوری کے اندر ہوا تھا لوٹے گئے مارے گئے اس کے بعد سے ایک سلسلہ شکو ہوا جب یہ دولما آپ نے اسی نظریے پر قائم لے بار بار کہا جاتا رہا کہ مسلمان سبر کریں مسلوم بن کر مر جانا ظالم بن کر زندہ رہنے سے بہت اچھا ہمارا یہ نظریہ ہے دنیا ہمیں گالی دے زندہ بات کہے یا مردہ بات کہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہیں ہم اسی نظری کے اوپر قائم ہیں اس کے اندر بجرات کے فسادات کے بعد کمی ہوئی اس کے اسباب میں نہیں بیان کر ہوا یہ موقع اس کا نہیں ہے دیشت گردی میں مسلمان بچوں کو پکڑنے کا سلسلہ شکو ہو گیا جب یہ دولما تنہا وہ جماعت ہے جس نے صاف دیام سمجھ دیتے کہ یہ مدرومیت کا شکاعت ہے اور دلیل ہماری یہ ہے کہ جب یہ لوگ لوگر کوٹ سے ہائی کوٹ پہنچتے ہیں ہائی کوٹ سے سپرن کوٹ پہنچتے ہیں پہنچتے پہنچتے باعث صرف بری ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا وہ اس فرق کا پرست سہنیت کی طرف سے کیا گیا جو ان لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قومی اعتبار سے یہ دیشن کرتے ہیں میں نے سوئی ہے کہ پاس خط نہیں کھا تھا کہ آپ کے قوم منسٹر نے شعورات پارٹل نے جو کام کیا ہے وہ پھر پرست پارٹیاں ستتر سال میں ساٹھ سال میں نہیں کر سکیں یہ لگتا ہے کہ جیسے پوری قوم دیشن کرتے ہیں حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے ملک کے آزادی کے اندر ہم نے کانگریس سے آگے بڑھ کر قربانیاں دیں ہم پیچھے رکھتے ہیں ہماری یہ بات فرق پرست ذہنیت اتنی حاوی اور خلبہ حاصل کیے ہوئے تھی کہ ہماری یہ بات جلد نہیں سکیں آردی موپل انچنگ کا مسئلہ ہے امن و شانتی ہو کہیں صحیح ہے مسلمان اور غیر مسلم دونوں شکار ہوئے ہیں دلک شکار ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں مارے گئے ہیں زخمے کی ہوئے ہیں لیکن میں کہتا ہوں ایک فرق یہ ڈائن ہے اسے مار دو یہ چور ہے اس کو مار دو ہم یہاں تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں جو چور ہے اس کو فٹ نہیں جائیے جو جادو ٹونا کرتا ہے کرتی ہے اس کو فٹ نہیں جائیے لیکن یہ بات کرتے ہیں جائے شریرام بہو نہیں کروکے تو پتل کر دیں گے مار دیں گے یہ بات نہ قابل بہو نہیں مارا ہے ہم کہیں باہر سے آئے نہیں ہیں اور ایورپ اور ابلیکہ کے اندر مسلمان جائے ہوتی پیوکانه ہے ہندوستان کا مسلمان کہیں دنیا سے نہیں آیا ہے اگر فوجر ہندو ہے فوجر مسلمان بھی ہے تھاکھر ہندو ہے ٹاکھر مسلمان بھی ہے چادھ ہندو ہے چادھ مسلمان بھی ہے جاہروتßMary ہندو ہے رازبود مسلمان بھی ہے کشمیر کے اندر�도 дома برحمان ہندو ہے برحمان مسلمان بھی آئے یہاں کے دلنے والوں نے جس کو جو مذہب پسند آیا اس نے اس مذہب کو اپنایا ہے آج کی صورت حال آج کی صورت حال پھر اپرست زہلیت نے یہ بنا دی کہ مذہب کے نام کے اوپر کسی کوئی جینے کا حق نہیں جائے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ آمنو آشتی جس پیغام کو اٹھایا گیا ہے یہ پیغام وغیر اس سوچ میں تبدیلی لائے نہیں ہو سکا آج حکومت کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ اس کے خلاف قانون لاو ہوں ہم نہیں سمجھ با رہے ہیں کہ قانون اور سخت قانون لاو کیوں نہیں ہوتا ہماری سمجھ سے با رہے ہیں جمعیت علماء سبتر سال سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ قانون لاو اور جس ٹھیک ایڈمنسٹریشن کو ذمہ دار بناو میرے عزید المحمود کے والد وغیر بھائی انہوں نے لڑائی لڑی جو لڑائی لڑی جا سکتی تھی مگر دمیت علماء اس میں کامیاب نہیں آج کورنمنٹ کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ موپلنچن کے خلاف قانون بناو اگر قانون نہیں بنایا جائے گا اور ایڈمنسٹریشن کو ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا نہیں روحے گا مگر نہیں وراؤں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان مذہبی لوگوں کو وہ جس طرف چل رہے ہیں ملک کی ذہنیت پھر اپرسترینیت اس کا ٹٹ کر مقابلہ کرنا چاہیئے ملک ہمارا ہے ہم ہزاروں سال سے میں کہوں ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے چلے آئے ہیں ہمارا ملک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن و شانتی یاروں حقوت کے ساتھ ملک چلے اور بسنے والے عزت و عابروں کے ساتھ اپنی زندگی گداریں مگر پھر اپرسترینیت اس طرح سوار ہے کہ امن و شانتی ہو تعلیمی پولیسی ہو ہر چیز کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ گلہ دبا کر کے جھوٹنا چاہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں ہم نے لڑ لڑا کر کے پاس بیٹھ کر کے میں کہتا ہوں جام ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کو بحال کرایا اور ڈاپٹر منموہن سنگھ اور سونی حقی نے بیٹھ کر اس مسئلے کو آگے بڑھایا مگر سرسکیت کی بنائی ہوئی ہے لیکن انیورسٹی کا آج تک اقلیتی کردار بحال نہیں بچکا اگر بحال ہو جائے تو اس میں پچاسی کیاونٹ پرسنٹ مسلمان بچے بغیر تقابل کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور تقابل سے مزید آئیں گے تو دو بڑھا تین مسلمان ہو جائیں گے فرقپرس جماعت ہو یا فرقپرس لوگوں کو یہ قبر نہیں ہے آج جو یونیورسٹی آپ مسلمانوں نے بنائی ہیں ان یونیورسٹیوں کے دائلے کو دنگ ہو کیا شمالی کے دوستان میں جنوبین دوستان میں نہیں بہنگیا جا رہا ہے آزم خان سے اگر کسی کوئی اختلاف ہے ہم کہتے ہیں آپ جل میں بڑھتی ہے لیکن جو یونیورسٹی اقلیت کی بنائی ہے آپ اس کے میڈیکل بورش کے اندر داخلوں کو بندے گئے بل مقصان آدم خان سے نہیں ہوا مسلمان آپ نے تین سو ساڑھے تین سو مسلم بچے جو داخل ہو کر کے اور پڑھ کر کے نگمٹے اور پیسے دیا آپ نے ان کی زندگی کو بھوا کر دیا آپ جو جائے کریں آدم خانے اگر قصور کیا ہے حضارت پیدا کریں کہ انہیں پانسی بے دے یہ حضارت حضارت کا کاؤں ہے ہمیں اس سے کیا لینا چاہینا لیکن وہ ادارہ جو بنا ہوا ہے اور مسلم بچے اس کے اندر جا رہے ہیں آپ اس کے گردن پر اس کا بدلت یہ ہے کہ یہ پھر اپرست ذہنیت ہے وہ مسلمان کو علم سے بیغانہ رکھنا چاہتی ہے یہ کونیسی ہے اس کو اچھی رکھتی ہے یا بری رکھتی ہے کوئی ہمیں زندہ بات گئے تو کوئی ہمارے اوپر کوئی مردہ بات گئے تو ہمارے اوپر کوئی ہمارے نظریہ ہے وہ نظریہ وہ ہی ہے وہ نظریہ وہ ہی ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے گاندین جی کا نظریہ تھا جوائلہ لینوں کا نظریہ تھا کوئی نظریہ ہمارا ہے ہم اس نظریہ کے اوپر قائم ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جمعید علماء کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی کا شکار ہو میں کہتا ہوں ملک تبھارا ہے تم اگر اس ملک میں رہنا چاہتے اس ظلم کو برداشت کرو اور برداشت کر کے پہال بن جاؤ جو ہمارا نظریہ ہے اپنے شانتی کا ہم اس کے اوپر قائم ہیں مسلمان فرقہ سمجھو اگر اپنے ملک کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تم اپنی کھیت میں ہوتاں دیہات میں ہوتاں دوکان میں ہوتاں اور شہر میں ہوتاں اپنے دائمائیں کو دیکھو اگر کوئی فرقہ پرست آدمی تمہیں گالی دیتا ہے اگر تم کو جھکا دو تم دعا دو اگر تمہیں برا قائد اگر تم اپنے جیلے کے اوپر ماتے کے اوپر شکر نہ آنے دو تم مددگار بنو اور تم ہمیشہ مددگار بنتے ہو تم آئندہ بھی حل قدم کے اوپر یہ دیکھ کر چلو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تمہیں تم حرام کرلو اپنے اوپر کہ تم اس کے اوپر ظلم کرو ملک کے اندر آمن و شانتی جب ہی پیدا ہوگی اور اگر یہ نہیں کرو گے تو فرقہ پرست تو یہ چاہیتی ہے وہ طاقت کہ بوجھو کچھ کر رہے تم بھی وہی کرنے لگو ملک میں آگ لگ جائے ملک دبا ہو جائے ملک کی پڑا سے ہمیں ملک سے محبت ہے ملک ہمارا ہے ہم ہمیشہ سے اس ملک پڑا رہتے ہیں ہم ملک میں آمن و شانتی کے جانے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ملک کو آمن و شانتی کے ساتھ چلائے جا سکتا ہے اور نہ آگ لگ جائے گی تو نہ اکثری اکھا ملک رہے گا نہ اقلی اکھا ملک رہے گا کہ ہمارا نگلیا ہے اور ہم اس نگلی کے اوپر پہاڑ سے زیادہ مضبط ہیں میں کہتا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں میرا کسی سے کوئی افتلاع نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مذہبی ہیں جو بڑھے ہوئے ہیں میں قسم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ کوئی مذہبی آدمی امن و شانتی کو ختم کرنے والا اور ظلم و بربریت کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا ہے ہر مذہبی یہ تعلیم دیتا ہے کہ مدروم بن کر مر جائے مگر ظالم بن پر زندہ نہ رہو اسلام کی تعلیم دیتا ہے رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے ان کی تیرہ سالہ مقی زندگی کو دیکھ لو کوئی قیامت ظلم کی رائسی نہیں ہے جو ان کے اوپر برپا نہیں ہوئی ہے لیکن جب یہ اس کا جواب پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا ہر ظلم وہ برداشت کی آئی مسلمان کو بھی اس کے لئے تیار رہنا چاہتے ہیں مدیان آتی ہیں فان چلتے ہیں ہوایں گزر کہتی ہیں لگتا ہے جو بھی نہیں ہوا ہم تو ہمیشہ سے ہیں ہم ہم ہمیشہ اسی ملک کے اندر لیں گے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا انتحان نہ لے ہمارے ملک کے اندر امن و شاندی کو پیدا فرما ہم جو قدب بڑھا رہے ہیں امن و شاندی کی طرف اس قدب کے اندر قوت پیدا فرما قبولیت عدا فرما اور ہمارے ملک کی پرانی روایت اور تاریخ جو پیار محمد کی تاریخ تھی گاؤں در گاؤں چھوٹا اپنے بڑے کو اس کا دھرم کیا ہے نہیں ہاتھ چھوٹا اپنے بڑے کو داؤ اور چاچا کہہ کر جب پارتا تھا صدا کہے ہوئی تاریخ پھر تو بڑا زندہ بڑا اور ہمارے کار کو اندوستان زندہ باد عمر آشتی خوائندہ باد ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی یہ دیکھت ترجمہ ہے برکز تغف زیدی زندہ 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 زندہ